ایوب تیسما باب پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمر ہیں میرا تمسخر کرتے ہیں جن کے باپ دادا کو اپنے گلہ کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناغوار تھا بلکہ ان کے ہاتھوں کی قوت مجھے کس بات کا فائدہ پہنچائے گی وہ ایسے آدمی ہیں جن کی جوانی کا زور زائل ہو گیا وہ افلاس اور کہت کے مارے دبلے ہو گئے ہیں وہ ویرانی اور سنسانی کی تاریخی میں خاک چاڑتے ہیں وہ جھاڑیوں کے پاس لونائے کا ساگ توڑتے ہیں اور جھاؤ کی جڑیں ان کی خوراک ہے وہ لوگوں کے درمیان ریکھ دے گئے ہیں لوگ ان کے پیچھے ایسے چلاتے ہیں جیسے چور کے پیچھے ان کو وادیوں کے شگوفوں میں اور گاروں اور زمین کے بھٹوں میں رہنا پڑتا ہے وہ جھاڑیوں کے درمیان ریکھتے اور جنکاڑوں کے درمیان اور جنکاڑوں کے نیچے اکٹھے پڑے رہتے ہیں وہ اہمکوں بلکہ کمینوں کی اولاد ہیں وہ ملک سے مار مار کر نکالے گئے تھے اور اب میں ان کا گیت بنا ہوں بلکہ ان کے لیے ضرب المثل ہوں وہ مجھ سے گھن کھاتے وہ مجھ سے دور کھڑے ہوتے اور میرے مو پر تھوکنے سے باز نہیں رہتے ہیں کیونکہ خدا نے میرا چلہ ڈھیلا کر دیا اور مجھ پر آفت بھیجی اس لیے وہ میرے سامنے بے لگام ہو گئے ہیں میرے داہنے ہاتھ پر لوگوں کا حجوم اٹھتا ہے وہ میرے پاؤں کو ایک طرف سرکا دیتے ہیں اور میرے خلاف اپنی محلک راہیں نکالتے ہیں ایسے لوگ بھی جن کا کوئی مددگار نہیں میرے راستہ کو بگاڑتے اور میری مصیبت کو بڑھاتے ہیں وہ گویا بڑے رکھنا میں سے ہو کر آتے ہیں اور تباہی میں مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں دہشت مجھ پر تاری ہوگی وہ ہوا کی طرح میری آبرو کو اڑاتی ہے میری آفیت بادل کی طرح جاتی رہی اب تو میری جان میرے اندر گداز ہو گئی دکھ کے دنوں نے مجھے جکر لیا ہے رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھد جاتی ہیں اور وہ درد جو مجھے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے میرے مرس کی شدت سے میری پوشاک بدنما ہو گئی وہ میرے پیرہن کے گریبان کی طرح مجھ سے لپٹی ہوئی ہے اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا ہے میں خاک اور راک کی مانند ہو گیا ہوں میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تُو مجھے جواب نہیں دیتا میں کھڑا ہوتا ہوں اور تُو مجھے گھورنے لگتا ہے تُو بدل کر مجھ پر بے رہم ہو گیا ہے اپنے بازو کے زور سے تُو مجھے ستاتا ہے تُو مجھے اوپر اٹھا کر ہوا پر سوار کرتا ہے اور مجھے آندھی میں گھلا دیتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تُو مجھے موت تک پہنچائے گا اور اس گھر تک جو سب زندوں کے لیے مقرر ہے تو ابھی کیا تباہی کے وقت کوئی اپنا ہاتھ نہ بڑھائے گا اور مصیبت میں فریاد نہ کرے گا کیا میں درد مند کے لیے روتا نہ تھا کیا میری جان محتاج کے لیے عزردہ نہ ہوتی تھی جب میں بھلائی کا منتظر تھا تو برائی پیش آئی جب میں روشنی کے لیے ٹھہرا تھا تو تاریکی آئی میری انتڑیاں اُبل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتیں مجھ پر مصیبت کے دن آ پڑے ہیں میں بغیر دھوپ کے کالا ہو گیا ہوں میں مجمع میں کھڑا ہو کر مدد کے لیے دوہائی دیتا ہوں میں گیدڑوں کا بھائی اور شتر مرگوں کا ساتھی ہوں میری کھال کالی ہو کر مجھ پر سے گرتی جاتی ہے اور میری ہڈیاں حرارت سے جل گئیں اسی لیے میری ستار سے ماتم اور میری بانسلی سے رونے کی آواز نکلتی ہے موسیقی